سبسکرائب پر چیلنگ شرر پیش درس پیش درس پہلے ہم دیکھیں گے اور مصنف کے جان پیشان حاصل کریں گے تاروخ دیکھیں گے اردو میں ناویل نگاری کیمتدہ انیسیو صدی کے دور میں ہوئی سرسید کے عرفخہ میں سے ڈپٹی نظیر احمد نے چند ناویل لکھے جن میں مرات الوروس ابن الوقت توبت النسو بنات الناش وغیرہ بہت مشہور ہے دیکھیں یہ اولین جو ناویل نگار ہیں یہ ڈپٹی نظیر احمد کو ہی کہا جاتا ہے اور اسی لئے یہاں پر انکر تذکرہ ہو رہا ہے یہ تمام ناویل ہماری تحضیب و سخافت کی اکاسی کرتے ہیں اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر نے بھی ناویل لکھے جو تاریخی و آخیات پر مبنی ہے یعنی مولوی عبدالحلیم شرر کے جو ناویل تھے وہ عام طور پر تاریخی و آخیات پر مبنی تھے بیس و ستی سے اردو میں ناویل نگاری کو بڑا فروغ حاصل ہوا پریم چند کا گودان مرزا حادی رسوہ کا عمرہ جان اے ادا خورت اللہ انہیدر کا آگ کا دریہ عبداللہ حسین کا اداس نسلے وغیرہ کامیاب ناویلوں میں شمار کی جاتے ہیں پھر دور سے پری حسن بن سبا متوافی گیارہ سو چوبیس عیسوی کی نیم مذہبی اور نیم فوجی تنظیم کا خصہ ہے یہ حسن بن سبا یہ کیارہ سو چوبیس عیسوی یہ تنظیم اس نے اپنے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لئے ایک ہزار نوود عیسوی میں ایران میں خائم کی تھی یعنی فردو سے وری جو کہاں سے لیا گیا ہے یہ ایران کی ایک ناویل حسن بن سبا کے سے لیا گیا ہے اس تنظیم کا صدر مقام لبنان کے ایک پہاڑ پر موجود خلال خلال الموت کو بنایا گیا تھا حسن بن سبا اس تنظیم کا سربرا تھا اور شیخ الجبال کے نام سے مشہور تھا یعنی اس تنظیم کا سربرا کون تھا حسن بن سبا اس تنظیم میں اس نے سیگروں نوجوانوں کو شامل کیا تھا وہ انہیں اس پہاڑ پر بنائے گئی مصنوی جنت میں لطف اٹھانے کے لئے چند دن رکھتا پھر واپس روانہ کر دیتا تاکہ اس جنت میں داخل ہونے کے لئے جان پر کھیل جانے کے لئے بھی تیار رہے یہ نوجوان شیخ الجبال کی ہر حکم کو بلا خوف وہ خطر مال لیتے تھے حسن بن سبا نے ان نوجوانوں کے ذریعے اسلامی اور عیسائی حکومتوں کے کئے اہم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یعنی حسن بن سبا جو تھا شیخ الجبال وہ عیسائی اور مسلم حکمنوں کے حکومتوں کے خلاف کام کیا کرتا تھا اس سبق میں حسن بن سبا کی اسی جنت کے چند مناظر پیش کیے گئے ہیں عبدالعلم شرر لکنوں کے عدوی فضا میں پروان چڑے تھے اس لئے زبان کا چٹخرہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے پھر دوسر پری ان کی جو منظر کشینوں نے اس سبق میں کی ہے اسے پڑھتے ہوئے حسین و دلکش باغوں کی تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جملوں کی بندش اور الفاظ کے در و بست سے پیدا ہونے والا زبان و عدب کا حسن کا حسن شرر کے یہاں ہر سطر میں پایا جاتا ہے ان کے یہاں تراکیبِ لفظی میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی ان کے زبان نحص صاف اور رواں ہے انہوں نے ناول کی کرداروں کے احساسات و جذبات کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے یعنی مولیلی عبدالحلیم شرر کی جو زبان کی اکاسی وہ بہت ہی بہترین ہے عبدالحلیم شرر اٹھارہ سو ساٹھ اسیو میں لکھنو میں پیدا ہوئے آٹھ نو سال کی عمر وہ کلکتہ چلے گئے کلکتہ میں انہوں نے مختلف اساتحہ سے عربی فارسی منتق طب وغرہ کی تعلیم حاصل کی یہاں انہوں نے انگریزی سیکھے عرفیقہ اور حدیث کا علم بھی حاصل کیا شرر کو بچپنی سے مضمون نویسی کا شوق تھا اٹھارہ سو اسیسوے سے انہوں نے لکھنو سے رسالہ دل گدازی جاری کیا ڈپٹی نظیر احمد اور رتنات سرشار کے ساتھ شرر نے تاریخی اور معاشرتی نویل لکھ کر اردو میں سنف کی ارتخاب میں اہم کردار آدھا کیا اور اردو میں تاریخی نویل نگاری کی بنیاد رکھی یعنی سب سے پہلے کام کس نے کیا تھا ڈپٹی نظیر احمد اور رتنات سرشار ان کے ساتھ مل کر مولوی عبدالحریم شرر نے تاریخی نویل کی شروعات کر دی تھی شرر اردو کے اولین نویل نگاروں میں سے ہے جنہوں نے اردو نویل کی اور نویل کو فکر و فن کی نئی خدروں سے روشناس کرایا ان کے مشہور تاریخ نویل میں زوال بغداد ایام عرب فردوس بری منصور و مہنا اور فلورا فلورونڈا خابل ذکر ہے اٹھارہ سو پنچانو اس وی میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا واپسی کے بعد اٹھارہ سو اٹھنو میں دل گداس کو دوبارہ حیدر آباد سے جاری کیا آزاد نظم اور مورا نظم کو ترخی دینے میں بھی شرر کا خاص حصہ رہا ہے یکم دسمبر انیس سو چھبیس کو لکنو میں ان کا انتخال ہوا چلے دیکھتے ہیں اس سبق کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فردوس بری یہ پہلا حصہ ہے حسین کو خبر نہیں تھی کہ یہ غفلت کتنی دیر تک اس پر تاویر تاری رہی لیکن مدھوشی تھوڑی کم ہوئی تھی کہ ایک نہایت ہی دلکش اور وجد آور نغمی کی آواز کان میں آئی اور ایسا محسوس ایسا معلوم ہوا کہ گویا دل کہ گویا دل روبہ پری پیکروں کا ایک طائفہ پر لطف باجو اور مزامیر کے ساتھ مسرط انگیز دھن میں ترانہ مبارک باد گا رہا ہو وجد آور وجد آور کسے کہتے ہیں مستی و بے خودی لانے والا اور مزامیر مزمار کی جمع ہے آلات موسیقی اب دیکھیں یہ حسین ایک کردار ہے اور اب اس میں جو یہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے فردوس بری کو اس کا ہم سمجھ لیتے ہیں یہ شیعت کے دو حصے یعنی اسنا عشری اور اسمائیلی اور اسمائیلیوں میں ایک فرقہ ہے فرقہ باتمیہ تھا اب جس کے سربرا تھے حسن بن سبا اور انہی کے یہ نیم فوجی دستے کے کارناموں پر مبنی یہ نویل ہے تو ان کا ایک کارندہ ہے کردار ہے حسین اور وہ جب اس جنت میں جسے حسن بن سبا کہتا تھا وہاں پر جب لے جایا گیا تو یہ تمام حال وہاں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور حسین کی کیفیت کیا ہے اس نے گھوڑا کر آنکھیں کھول دی حسین نے اس وقت اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک تلاکار اور مرسا مرسا کشتی میں سوار ہے اور لڑکوں کی کوشش سے ہو کشتی ایک پتلی مگر بہت ہی دلکش نہر کے کنارے ابھی ابھی آ کے ٹھہری ہے اب وہ جو ہے تمام کے تمام لڑکے جو ہے وہ ایک تلاکار سنے رے نقش و نگار والا ایک مرسا کشتی میں سوار ہے مرسا ایک بہت ہی خوبصورت ہے اس میں وہ لوگ سوار ہو گئے ہیں نرم اور نظر فریب سبزی کو شفاف اور پاک و صاف پانی اپنے روانے میں چونتا ہوا نکل جاتا ہے اب دیکھیں یہ تجبیہات کا استعمال کیا گیا ہے نرم اور نظر فریب سبزے یعنی نظر کو دھوکہ دینے والے شفاف اور پاک و صاف پانی یعنی پانی کیسا ہے بہت ہی شفاف اور پاک و صاف ہے یہ موالغہ آرہی کی وجہ ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے صفافیت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پانی اپنی روانے میں چومتا ہوا نکل جاتا ہے بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہے جو پیچید اور خمدار ظلفوں کی طرح نہر کی گوری مگر نم آلود پیشانی پر دونوں طرف جھکے پڑے ہیں اب دیکھیں یہاں پر تجسیم کے اثر کو استعمال کیا گیا ہے یعنی بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہے جو پیچید اور خمدار ظلفوں کی طرح درخت ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے کہ پیچید اور خمدار ظلفیں کسی حسینہ کی اور نہر کو کیا کہا ہے نہر کی گوری مگر نم آلود پیشانی یعنی نہر کا جہاں پانی گزر رہا ہے تو اسے پیشانی سے تجبی دی گئی ہے جہاں سے کشتی آ کر کنارے لگی ہے وہاں ایک کشادہ مرغزار ہے اب دیکھئے جہاں پر کشتی آ کر کنارے لگی ہے وہاں پر کیا ہے ایک کشادہ مرغزار ہے ان خوبصورت ملاؤں کے کہنے کے بموجی وہ کشتی سے اتر کر سبزہ روئیدہ کی سیر کرنے لگا اب سبزہ روئیدہ کیا ہے یہ اوگی ہوئی جو گھاس ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک پتلہ اور برابر ہاشیہ چھوڑ کر شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یعنی جیسے ہی پانی سے وہ اترے تو وہاں پر سبزہ ہے سبزے کے برابر ہاشیہ چھوڑ کر شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کا سلسلہ ہے جو نہر کے دونوں طرف ہاتھے نظر تک پھیلتا چلا گیا ہے اگرچہ پھولوں میں شادہ بھی ہو خوش رنگی کی وہی شان ہے جو صرف خودرو پھولوں میں نظر آتی ہے مگر اس خودرتی بہار کے ساتھ یہ لطف بھی ہے کہ نہایتی لیاقت سے چمن بندی کی گئی ہے یعنی جو پھولوں کی بہاریں ہیں وہ اس طریقے سے آنکھوں کو خیرہ کر دے رہی ہے اس کی شادہ بھی اس کے پھولوں کے وہ بہار کو بہت زیادہ لطف اندوس کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی خصوصی لیاقت سے وہ چمن بندی کی گئی یعنی باغ میں لگائے گئے ہیں چمن باغ کو بھی کہا جاتا ہے چمنوں کی بعض خطارے تو ایسی ہیں جن میں ایک ہی قسم اور ایک ہی رنگ کے پھول ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی قوم اور ایک ہی وردی کے فوج حد نظر تک چلی گئی ہے یعنی ایک ہی رنگ کے جو پھول ہے ہر کیاری میں لگے ہوئے ہیں دوسری رنگ کے دوسری کیاری میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ فوج کھڑی ہوئی ہے پھولوں کی مختلف نہرے جو آفشاروں کی شان سے اور پانی کی چادریں بن بن کر پہاڑوں سے اتری ہیں ان کے پانی نے خواہ پھولوں کی خجبوں سے متاثر ہو کر یا کسی اور وجہ سے گلاو اور کیاوڑے کی شان پیدا کر لی ہے یعنی ان پھولوں کی خجب ایسا اور یہ جو نہرے اور آفشاروں کی شان سے جو پانی کی چادر بن بن کر پہاڑوں سے گر رہی ہے اب ان کے پانی نے کیا کیا ہے پھولوں کی خجبوں کو متاثر کیا ہے اور یہ جو جنگلی پھول ہے وہ گلاو اور کیوڑے کی جیسے خجبوں پیدا کر رہے ہیں یہ نہرے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم ہی تصنیم و سلسبیل ہے اب تصنیم و سلسبیل کیا ہے یہ جنت کی نہرے ہیں جسے یہاں پر تجبیہن بیان کیا گیا ہے راستوں اور رویشوں کی ترتیب میں یہ معجز نمہ قیفیت پیدا ہو گئی ہے معجز نمہ قیفیت معجزہ دکھانے والی کہ ہر چمن کے ایک پہلو کو نہر دھوتی ہے تو اس کے دوسرے پہلو کو ایک چھوٹی سی خوش نمہ سڑک اپنے آگوش میں لے لیتی ہے یعنی نہر اس طریقے سے چل رہی ہے کہ اگر ایک طرف دھو رہی ہے تو دوسری طرف کسی کو اپنے آگوش میں بھی لے رہی ہے انہیں سڑک دھلتی جا رہی ہے اور راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے حسین نے نہیت حیرت و جوشت دیکھا کہ ان چمنوں میں جا بجا نہروں کے کھنارے سونے چاندی کے تخت پر بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے لوگ پر تکلف گاؤں تک اسے پیٹ لگائے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور صدائے اقدرت کے سکھائے و تیور و پھلدار درختوں سے میوے توڑ توڑ کر لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کر اڑ جاتے ہیں اب دیکھیں پورا جنت کا نظارہ یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ حسن بن سبا نے جنت تخلیق کی تھی تو اسی طریقے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ پر تکلف گاؤں تکیوں سے پیٹ لگائے بیٹھے ہیں اور لڑکے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں تیور یعنی جو پرندے ہیں وہ پھلدار درختوں سے میوے توڑ کر لاتے ہیں ان کے سامنے رکھ کر پڑ جاتے ہیں یہ عالم دیکھ کر حسین کے دل میں ایک جوش و ولولا پیدا ہوا اس نے کسی خدر بلند آواز سے کہا بے شک فردو سے بری یہی ہے یہی ہے یہی آکے نیکو کارو اور ایمانداروں کا اپنے آمال نیک کا سلام ملتا ہے مگر افسوس اے زمرد تو کہاں ہے یہ جملہ نا تمام ہی تھا کہ پاس کے چمن کے پھولوں کے نیچے سے ایک شیری و دلکش آواز نے کہا تو وہ ابھی جنت کے چمنوں ہی کو دیکھ رہا ہے ذرا محلو اور خسروں کو بھی نظر اٹھا کر دیکھ یعنی جو لڑکا ہے حسین وہ بہت ہی زیادہ اس سے مبھوط ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بے شک فردو سے بری ہے یعنی جنت ہے اور اس جنت میں وہ زمرد کو ڈھونڈ رہا ہے اور زمرد کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہ آواز لگاتا ہے کہ اے زمرد تم کہاں ہے تو آواز آتی ہے کہ تُو نے صرف ابھی جنت کے چمنوں کو دیکھا ہے محلو اور خسروں محل کو دیکھا نہیں ہے حسین نے نظر اٹھا کر دیکھا اس سے نظر آیا کہ امارت باغوں سے بھی زیادہ مصررت انگیز ہے یعنی خوشیاں دینے والی ہے بعض بلکل سونے کی بعض مونگے کی اور بعض موتیوں کی نظر آتی ہے دیکھیں یہ جنت کا نظارہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ تمام مکانات جو حضب حیثیت محل اور خسر کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتے ہیں یعنی بڑے بڑے محل تھے یہ تمام کے تمام مکانات انہی میں کوئی فیروزے کا کوئی زمرت کا کوئی آقود کا اور کوئی ہیرے کا ہے یعنی جو بنائے گئے جو مکانات ہے وہ محل ہے وہ کیسے ہیں کچھ سونے کے ہے کچھ مونگے کے کچھ موتیوں کے کچھ فیروزے کے کچھ زمرت کے کوئی آقود کے کوئی ہیرے کی موتی کے محل جن میں سے ایک خاص حسین کے لئے ہے ایسے ایسے آبدار رنگ میں رنگی ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موتی میں ترشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یعنی ایسے ہیں کہ جیسے کہ وہ موتی کے محل اور ایک جیسے تراشے گئے ہیں اب حسین ان محلوں کو دیکھ کر ذرا دیر مبھوت کھڑا ہے مبھوت یعنی کہ حیبت زیادہ بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہے مگر ہوش آتے ہی اس خاص محل کی طرف بڑا جس کی نظمت اس نے سنا تھا کہ خاص اس کے لئے ہے اور جس میں ذمرت کے ملنے کی سے امید تھی یعنی اسے امید تھی کہ وہ جو محل ہے اس کے لئے بنایا گیا ہے اور وہ ذمرت سے مل سکتا ہے اب اس کے جذبات دلی جوش و خروش سے ذمرت کی طرف متوجہ تھے کہ اس نے کسی چیز کی طرف نظر اٹھایا نہ کسی سامان اشرت کو دیکھا یعنی سامان اشرت کیا ہوتا ہے ایش جو ایش وہ ایش بخشنے والا سامان اور سیدھا اس محل کے دروازے پر جا پہنچا ذمرت بھی استقبال کیلئے محل سے باہر نکل آئی تھی اور ایک غیر معامل امید مگر نہاں دل روبا وضع سے کھڑی تھی یعنی جس کے لئے تفویز کیا گیا تھا ذمرت کو دل آویز وضع میں کھڑی تھی آنکھیں دو چار ہوئی تھی کہ بے اختیاری کی جوش میں دونوں کی زبان سے ایک دوسرے کا نام نکلا حسین تو مہوے حیرت تھا ہی ذمرت کے چہرے سے بھی ایک غیر معاملی جوش و مصررت نمائی تھی حسین فرط محبت سے بے اختیار ہو کے رونے لگا اس کے سانس سے رونے کا پتہ پاکہ ذمرت نے کہا حسین یہاں رونا حرام ہے پس اب آسو پوچھ ڈالو یعنی فردوس بری کے جو ایک نمائی کردار ہے حسین اور ازمرت دونوں یہاں ملتے ہیں اور ازمرت کہتی ہے کہ حسین یہاں رونا حرام ہے اب اپنے آسو پوچھ ڈالو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ